یہ بنگلہ دیر سے سوال بھیجا ہے سبا زبین نے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ربیل اول اور محرم کے موقع پر مولوی حضرات گھر پر بلا کر قرآن ختم کروانا نیاز دینا فاتحہ درود وغیرہ ہوتا ہے پھر سب کو کھانا کھلاتے ہیں سبا آپ کی نیت سے کیا یہ بدت ہے؟ اچھا پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا آپ نے تو یہ ربیل اول کے موقع پر اسی طریقے سے جائے وہ محرم کے موقع پر اس سال سواب کی نیت سے اگر گیدرنگ آپ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جائے ان کے لئے قرآن خانی کی ہے ان کے لئے ہم نے جائے یہ قرآن کریم کے آیات یا قلو اللہ پڑا ہے سورہ فاتحہ پڑی ہے اور پھر اس کے بعد جائے کھانا مہمانوں کو کھلا دیا آنے والوں کو اس نیت سے مہمان آئے دور سے آئے جو غریب جمعہ غریبوں کو کھلا دیا اور نیت اس حال سواب کیا کہ اس کا سواب جو ہے امام حسین علیہ السلام اور بلکہ اور جتنے سیونٹی ٹو جو وہ مجاہدین اسلام جو اور لوگ شہید بھی ہوئے ہیں ان سب کو اس کا سواب پہنچ جائے تو یہ اس میں کوئی بیدر کی بات نہیں اس حال سواب کی نیت کر کے آپ بالکل یہی کر سکتے ہیں اسی دن ربیل اول کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل آپ نے سجائی اور صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاستو سلم کو بھیجا اس میں آشخانہ انداز نات شریف نات رسول مقبول بھی آپ نے پڑھی اور اس میں نبی پاستو سلم کی صیرت کا تذکرہ کیا اور اس میں نبی پاستو سلم کے لیے مقام محمود کی دعائیں کی اور ان کی اتباہ سنت کے جذبے کو وہاں پر اجاگر کیا کہ نبی کی زندگی پر یوں ہمیں عمل کرنا چاہیے آپ کے ازواج پر خواتین کو یوں عمل کرنا چاہیے اس نیت سے اگر آپ نے یہ گیدنگ کی اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑا یہ تو بہت بڑی عبادت ہے اس کو عبیدت کہنا نہیں یہ آپ جمع ہو جو ہو رہے ہیں مہینے کے اندر محرم میں اس کو آپ یہ سمجھے کہ انتظامی طور پر یہ انتظامی طور پر ہم نے ربیل اول کے مہینے میں فلان دن ہم جمع ہو رہے ہیں کیونکہ ہر مہینے میں ہر بندہ آج کی دنیا میں جمع ہوتا نہیں محرم کے دنوں میں امام حسین السلام کے حوالے سے لوگوں کے دل بھجی ہوتے ہیں ایک خاص اداسی دل پر چھائی ہوتی ہے غم صدمہ ہوتا ہے اس میں ہم گیدنی کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ ثواب اس دن کے اندر جس دن کے اندر محرم یعربی اللہ علیہ وسلم میں آپ جمع ہو گئے وہ جمع ہونے کو آپ عبادت نہ سمجھیں اس کو آپ یہ سنت نہ سمجھیں دین کا حصہ نہ سمجھیں اس کو آپ ایک انتظامی مسئلہ سمجھیں ایک انتظامی مسئلہ مسئلہ ہے کہ ہم آج ربی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صلاة و سلام کی محفل کر رہے ہیں ایک انتظامی مسئلہ تھا ہے کہ محرم میں ہم یہ محفل کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے اندر وہ تاریخ کی وجہ کی جذبہ ہے لہذا لوگ جمع ہو جائیں گے انتظامی مسئلہ کی نیت کریں وہاں دین کا جوز یا سنت کی نیت نہ کریں وہ نیت اگر آپ کریں گے کہ یہ دین کا جوز اور سنت ہے رب اللہ محرم میں اس طرح بیٹھ کے صلاة و سلام پڑھنا اور یہ اس آر سواب کرنا تو پھر بیدر بنے گا لہذا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں انٹینشن کو آپ درست کر لیں تو پھر یہ بیدر بھی نہیں ہوگا اور یہ خیر کا کام جو بالکل جاری ساری رہست کرتا ہے اور آپ کو اس کا عجر و سواب بھی ملے گا بہت شکریہ